اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں بہت سپیشل سی بہت ڈیلیشیس سی یمی سی ایک ریسیپی آپ سب لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں اور وہ ریسیپی ہے توا چوپس چوپس کا اصل مزا تو تبہ پر آتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ میں توا چوپس کیا سے بناوں گی اس ریسیپی کی خاص بات یہ ہے کہ میں اس میں فورک یا نائف کا یوز نہیں کروں گی کٹس نہیں لگاؤں گی میں اس کو ہیمر کے ساتھ بیٹ کروں گی میں ہیمر کی ہیلپ سے میٹ کو بہت اچھے سے بیٹ کر لوں گی اس سے اس کے ریسے ٹوٹ جائیں گے اور ہماری چوپس بہت سوف ٹینڈر اور جوسی بنیں گی جتنا اچھے سے ہم ان کو بیٹ کریں گے اتنی ہی یہ ہماری چوپس بہت سوفٹ بنیں گی اور کھانے میں بھی مسائے کا تو دیکھیں میں نے کتنے اچھے سے اس کو بیٹ کر لیا ہے کتنے اچھے سے اس کو میں بیٹ کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں چوپس کی مرینیشن کی طرف تو اس میں ہم ون بائی ون سارے سپائسز ایڈ کر دیں گے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں آئل اور سوسیز ایڈ کریں گے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں بہت اچھے سے مکس کروں گی مرینیٹ کر لوں گی مرینیٹ کرنے کے بعد ہم میں اس کو رکھوں گی ٹو سے ٹری آرز کے ریس پر ریس پر رکھنے کے بعد دیکھیں کتنے اچھے سے ہماری چوپس مرینیٹ ہوئی بھی ہیں پکیں گے اور اپنی پانی نکل آیا اور کتنے اچھے سے ہماری چوب بن رہی ہیں اسی طریقے سے آپ نے بھی بنانی ہے اور یہ اپنے ہی پانی میں پکیں گے اور وہ سوفٹ سی بنیں گی اسی طریقے سے بھی آپ نے اس کو ڈھک کر لائی فلیم پر پکانا ہے اور میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت چیمی سی بہت ڈیلیشیس سی ہماری یہ تبا چاپس تیار ہوں گی چلے دیکھتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے سے ہماری چاپس بن رہی ہیں تو اسی کے ساتھ ہم کچھ انیونز اور گرین چلیز اس میں رکھ دیں گے اوپر سیرل کے طور پر لائٹ لائٹ سی فرائی ہو جائیں گے اور یہ کھانے میں پھر بہت اچھی رہیں گی ہم اسی طرح سے ان کو بھی ڈھک کر یہ پکائیں گے دیکھیں احمدلہ کتنے اچھے سے ہماری چاپس ریڈی ہو گئی ہیں اور اوپر سے گرین چلیز اور ہمینز بھی ہمارے لائٹ لائٹ سے فرائی ہو گئے ہیں چلیے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں اور میں اس کو سرف کروں گی سیرلٹ کے ساتھ آپ چاہیں تو اپنی پسند سے بھی سرف کر سکتے ہیں رائٹ یا دہی کے ساتھ دیکھیں کتنی سوفٹ ہماری چاپس بنی ہیں کتنی جوسی بنی ہیں یہ میری ریسی بھی کیسے لگی آپ کو کمن باکس میں کمن کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا خوش رہیں خوشیاں مانٹیں ملتے ہیں میرے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے میں جاؤں گی جازت اللہ حافظ